مجھے اجازت دیں کہ میں کہہ سکوں کہ ان ستاروں کے بیچ میں ایک آفتاب موجود ہے جو اپنے آپ میں ایک دبستان ہے عالی ترین الفاظ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ان کا عدب میں بڑا کانٹریبیوشن ہے وسیم نادر صاحب بدائیو سے آپ کے بیچ میں حضرات وقت کا مجھے پوری طریقے سے اندازہ ہے جس طریقے سے آپ نے شاعری سنی ہے بلکہ شاعری کو اوڑ لیا ہے آپ نے تو یہ جو نوجوان نسل ہے جب عشق کے اشار پر اس کے چہروں پر چمک آتی ہے تو میں دیکھ رہا چاہتا تھا کہ انقلاب کے جذبوں کے ساتھ ان کے بازوں میں پھڑک بھی پیدا ہوتی ہے وہ آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ یہ نوجوان ہے اگر ان نوجوانوں کی شرکت نہ ہو تو دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آسکتا تو بہرحال بہت اچھا ماحول آپ حضرات نے بنایا بھال موہن پانڈے کی شاعری کو سلام ان کے نظریے کو سلام کہ انہوں نے اس مشاعرے کو قائم رکھا حالات بنتے رہتے ہیں بگڑتے رہتے ہیں شعور مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بگڑتے ہوئے حالات کو اپنے قابو میں رکھیں اور اپنی تہذیب کے تقاضوں پر کھڑے رہیں اورگنائزرز کی اپنی ذمہ داریاں ہیں مشاعرے کے اپنے تقاضے ہیں عقل کچھ اور کہتی ہے دل کچھ اور کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمر سے بیس سال پہلے چلا جاؤں اور یہ شعر یہاں سے پڑھوں کہ ہم ہم بہت دیر میں سمجھ پائے ہم بہت دیر میں سمجھ پائے دوسرا عشق بھی ضروری تھا ہم بہت دیر میں سمجھ پائے دوسرا عشق بھی ضروری تھا حضاد آجائیے اسی رنگ میں غزل کی اسی قیفیت میں کہ ہمیں بتاؤ ذرا یہ کمال کس کا ہے ہمیں بتاؤ ذرا یہ کمال کس کا ہے تمہاری شرٹ کے کالر پہ بال کس کا ہے ہمیں بتاؤ ذرا یہ کمال کس کا ہے تمہاری شرٹ کے کالر پہ بال کس کا ہے میری چھوٹی بہن بہت پیاری اسی بہامنا شریف آسطب بیٹھی ہیں میں ان کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بنارس مجھے بلا کر یقینی طور پر مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان تمام زندہ دل لوگوں سے ملاقات کر سکا میں ایک مطلع مجھے پتا ہے کہ وقت واقعی بہت کم ہے میں جلدی جلدی سے کچھ کام کرتا ہوں ایک مطلع پڑھتا ہوں یہ جو سینئرز ہمارے بیٹھے ہیں انہیں میں جوانی کی طرف لاتا ہوں ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ عشق کے زمانے بھی کیا عجب زمانے تھے عشق کے زمانے بھی کیا عجب زمانے تھے آگ پر بھی چلنا تھا پاؤں بھی بچانے تھے عشق کے زمانے بھی کیا عجب زمانے تھے عشق کے زمانے بھی کیا عجب زمانے تھے آگ پر بھی چلنا تھا پاؤں بھی بچانے تھے اور دریا سے فقط اس لیے رشتہ ہے ہمارا دریہ سے فقط اس لیے رشتہ ہے ہمارا ایک شخص ابھی ناؤں میں بیٹھا ہے ہمارا ایک شخص ابھی ناؤں میں بیٹھا ہے ہمارا اور تم ہم کو جوان دیکھ کے حیران ہوئی ہو تم ہم کو جوان دیکھ کے حیران ہوئی ہو پہچانتو لیتی کہ وہ بیٹا ہے ہمارا تم ہم کو جوان دیکھ کے حیران ہوئی ہو پہچانتو لیتی کہ وہ بیٹا ہے ہمارا پہچانتو لیتی کہ وہ بیٹا ہے ہمارا اور بیٹھے ہیں بہت لوگ میں تمام اسٹو ڈینٹ کے حوالے سے بی اچیو کی نظر کرتا ہوں یہ شہر کہ بیٹھے ہیں بہت لوگ مگر کس کو بتائیں بیٹھے ہیں بہت لوگ مگر کس کو بتائیں اس پینڈ سے کچھ اور ہی رشتہ ہے ہمارا کیا بات اس پینڈ سے کچھ اور ہی رشتہ ہے ہمارا ایک مطلع ایک دو شہر اور سن لیجیے مطلعہ عرض کیا کہ کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے کبھی کپڑے بدلتا ہے کبھی لہجہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے اور تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے تمہارے بعد جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے جنازہ اپنی مرضی سے کہا کاندھا بدلتا ہے اور میری آنکھوں کی پہلی آخری حد ہے تیرا چہرہ میری آنکھوں کی پہلی آخری حد ہے تیرا چہرہ میں وہ پاگل نہیں ہوں روز جو رستہ بدلتا ہے بہت اچھا بہت اچھا میری آنکھوں کی پہلی آخری حد ہے تیرا چہرہ میں وہ پاگل نہیں ہوں روز جو رستہ بدلتا ہے اور یہ دنیا ہے یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے پل بھر میں یہ دنیا ہے یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے پل بھر میں ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تُو کتنا بدلتا ہے ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تُو کتنا بدلتا ہے اور ایک مطلع اور دو شیر آخر میں مطلع عرض کیا کہ آنسو ہمارا اس کی ہتیلی پہ آ گیا آنسو ہمارا اس کی ہتیلی پہ آ گیا شہزادہ آج اپنی حویلی پہ آ گیا شہزادہ آج اپنی حویلی پہ آ گیا اور موتی جڑے تھے جس میں ہمارے یقین کے موتی جڑے تھے جس میں ہمارے یقین کے وہ ہار کیسے تیری سہیلی پہ آ گیا موتی جڑے تھے جس میں ہمارے یقین کے وہار کیسے تیری سہیلی پہ آ گیا اور کل رات اس نے چوم لیا میرے ہاتھ کو کل رات اس نے چوم لیا میرے ہاتھ کو مہتاب آسمان سے ہتیلی پہ آ گیا وصیم نادر صاحب آپ سن رہے تھے ان کو کمال انہوں نے سنایا کمال آپ نے سنا بہت شکریہ دیکھئے میں بہت شکریہ بہت محبت برحال وقت کا اپنا معاملہ ایک مطلع دو تین شہر سن لیجئے آپ نے وہ شاعری سنی جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا اب وہ شاعری سن لیجئے جو میں اپنے لیے کرتا ہوں میں مطلعہ آرز کرتا ہوں کہ اس کو میری تڑپ کا گمہ تک نہیں ہوا اس کو میری تڑپ کا گمہ تک نہیں ہوا میں اس طرح جلا کی دھوان تک نہیں ہوا اس کو میری تڑپ کا گمہ تک نہیں ہوا میں اس طرح جلا کی دھوان تک نہیں ہوا اور تم نے تو اپنے درد کے قصے بنا لیے تم نے تو اپنے درد کے قصے بنا لیے ہم سے ہمارا درد بیان تک نہیں ہوا تم نے تو اپنے درد کے قصے بنا لیے ہم سے ہمارا درد بیان تک نہیں ہوا اور یہ چاہتے تھے موت ہی ہم کو جدا کرے یہ چاہتے تھے موت ہی ہم کو جدا کرے افسوس اپنا ساتھ وہاں تک نہیں ہوا